بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامباد کے سیکٹر ای الان میں سڑکوں پلوں اور نجی امارتوں کو نقصان کی انکوائری کا حکم اب خبریں تفصیل کے ساتھ زیلا راولپنڈی کو سیہاتی شہر بنانے کے حوالے سے چیئرمن راولپنڈی ڈیویلمنٹ آتھارٹی تارک محمود مرتضی کی زیر صدارت اجلاس منقید ہوا اجلاس میں وائس چیئرمن آر ڈی اے حارون کمال حشمی سی ای او اربن جونٹ لاہور محمد عمر اور دیگر ممران بھی شریک تھے اجلاس میں زیلا راولپنڈی کی تین تحصیلوں مری کہوٹا اور کٹلی ستیاں کو ملا کر ٹوریزم ڈیسٹرک بنانے کی تجویز پر غور کیا گیا چیئرمن آر ڈی اے نے کہا کہ چوک پنڈوری کہوٹا سے لے کر مری لوہر ٹوپا تک کے ایک سو تیس کلومیٹر روڈ پر صحت کے لیے سہولیات فرہم کی جائیں گے وزیعالہ بلوجستان جان کمال خان نے محکموں کو ہدایت کی ہے کہ ترقیاتی سکیموں کی نگرانی کے نظام کو بہتر بنایا جائے اور سہمائی جائزہ رپورٹ پیش کی جائے ترقیاتی منصوبوں پر بروقت عمل درامت اور فرنس کے اجراع کو یقینی بنائیں تاکہ ترقیاتی عمل کے سمراد بروقت عوام تک پہنچ سکیں ان خیالات کے ازار انہوں نے روڈز اور بیلڈنگ سیکٹر کے منصوبوں کی پیشرفت اور بیلڈنگ سیکٹر سکیموں کے جائدہ اجلاس کے دوران کیا ایم ڈی اے فاطمہ جینا ٹاؤن فیز ون کے ایف بلوک میں کمرشپ لارٹوں کی نیلامی کی گئی نیلامی میں متعدد پروپٹی ڈیلرز نے حصہ لیا دورانے نیلامی ایف بلوک کی پانچ جبکہ شاہ رکن عالم کالونی کی دو محلہ شاپس کی نیلامی کی گئی نیلامی کا عمل ڈائریکٹر سٹیٹ منیجمنٹ تاہر شاہ اور دیگند مائنگان کی موجودگی میں کیا گیا اسلامباد کے چیف کمیشنر آمیر علی احمد نے وفاقی دارالکومت اسلامباد میں مستعدار بارش کے نتیجے میں سیکٹر ای لیون میں پانی جمع ہونے سے سڑکوں پلوں اور نجی امارتوں کو پہنچنے والے نقصان کا جائزہ لینے کے لیے فیکٹ فائنڈنگ انکوائری کا حکم دیا ہے اور اٹھالیس گھنٹے میں ریپورٹ جمع کرانے کی ہرائت کی ہے پرویٹی نیوز سے فروق اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں